کاش یہ ٹارگیٹڈ اٹیکس روک جاتے ہیں لیکن ان ٹارگیٹڈ اٹیکس کا ایک تو ہمیں بیعت افسوس ہے مذہبت بھی کرتے ہیں ساتھ ساتھ حکومت سے گزارش ہے کم از کم سچ بولیں بار بار ہم ان سے بیان سنتے ہیں کہ حالات اب نورمل ہو گئے ہیں حالات میں بہت بہتری آئی ہے بلکل صدھار آیا ہے اور جب کبھی حکومت کے طرف سے بیان آتے ہیں تو ہمیں یہ ٹارگیٹڈ اٹیکس دیکھنے کو ملتے ہیں کبھی پولیس کو نشانہ بنایا جاتا ہے کبھی سیویلینز کو حالات نورمل ہیں نہیں یہ ہم سب جانتے ہیں حکومت لوگوں کو ان حالات کے بارے میں گمراہ کرنے کی کوشش کیوں کر رہی ہے اس کا جواب صرف ہمارے حکومران لے سکتے ہیں کبھر صاحب ایڈی سمن آئے ہیں کجریبال کو کیسے دیکھتے ہیں کونسی نئی بات ہے ایسا کونسا ہے اپوزیشن لیڈر یا اپوزیشن پارٹی جن کو یہ سمنز نہیں آئی ہیں اس سے پہلے بھی آئے ہیں اس کے بعد بھی آئیں گے یہاں پہ پولٹکس کرنے کا اور خاص کر اپوزیشن کرنے کا یہ ایک قیمت چکانی پڑتی ہے کوئی نئی بات نہیں ہے یہ اور آم آدمی پارٹی میں کجریبال صاحب پہلے لیڈر نہیں ہیں جو اس چیز کا سامنا کریں گے ان کے اور بھی لیڈر ہیں جن کو بلایا گیا ہے ان کے جو گریپٹی سی ایم صاحب تھے وہ آج بھی کسٹڈی میں ہیں ہم صرف یہ امید کرتے ہیں کہ شام کو سوالوں کا جواب دینے کے بعد کجریبال صاحب گھر واپس آئیں گے